شرک کا مرکز خل�ہ کرے میں ایک صاحب کو پچھا کیا ٹینشن ہے تھی درگاہ سے مول صاحب درگاہ میں شرک ہوتا ارے میں بلا ہولا ہو گیا کیا پائدہ ہوئے جب سے جا رہے ہی اب تک ہماں کو نہیں دکھا تے کو کہاں سے دیکھائے ہولے درگاہ کو گئے تو شرک ہماں کو نہیں دکھا تو نہیں آیا تو تیر کو کیسا دکھا نہیں مول صاحب درگاہ میں شرک ہوتا مولا نہیں ہوتا بیٹا خدا کی خسم درگاہ میں شرک زور سے بولیے درگاہ میں شرک نہیں ہوتا تھوڑا ذہن ساف کر رہا ہوں میں ابھی تخریش شروع نہیں کر رہا ٹینشن نکو لاؤں شرک نہیں ہوتا بیٹا درگاہ میں یہ تیرے بھیجے میں تی کو بٹھا بٹھا کے مٹو بابا پپی دو مٹو بابا پپی دو مٹو بابا پپی دو جیسا توتے کو بولتے نہیں تیرے کو اسا رٹا کے چھوڑ دیے شرک 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 درگا شرک درگا شرک درگا شرک درگا شرک تیرے کو رٹھا دیے بٹا شرک نہیں ہوتا درگاہ میں بڑی شواندی صاحب چلو کل فجر کے بعد چلیں گے کل فجر کے بعد چلیں گے درگاہ کو بلکل چلیے تین سو ساٹھ سڑیاں چڑے اوپر سرکار بابا شرف الدین کی بارگاہ میں پہنچے ابھی ہم لوگاں بیچارے ابھی جو ہے سنبھل رہے ہیں ہاپتے ہاپتے درہ سانس لے رہے ہیں اپنا ایک پٹھا آیا سننی سیدھا گیا بابا ساپ کی مزار پہ ڈنگ مل گئی چھک گیا پیشانی بھی ٹیک دیا ہاتھاں بھی ٹیک دیا پھٹنے بھی ٹیک دیا اور اتتہ خطرناک تھا چادر اٹھا کے منڈی اندر ایچ ڈال دیا انہیں بولا نقشوندی صاحب شرک رات میں تو آپ چلہ چلہ کے بولے شرک نہیں ہوتا صبح فجر کے بعد پہلا کام دیکھ لو شرک ہو رہا ہے ارے میں بولا کہاں ہو رہا رہے نہیں دیکھ رہا نام ارے دیکھو جی انہیں دونوں ہاتھاں بھی ڈال دیا پہرہ بھی ڈال دیا گھٹنے بھی ڈال دیا پیشانی بھی ڈال دیا ابھی کیا ہونا ارے میں بولا حولے ابھی تو انہیں خالی جھکا رہے دیوانے سبحان اللہ انہیں تو کیا سمجھ رہا اس کو سجدہ کر رہا ولی کو ارے میں بولا حولے انہیں سجدہ نہیں کر رہا رہے ولی کے خدموں کو چوم رہا ولی کے خدموں کو ذرا زور سے بولو اور ہماری شریعت میں خدموں کو چومنا جائز ہے خدموں کو چومنا بولو خدموں کو چومنا انہیں بازو والا پکارا تو تم ٹنشن میں نکو ہولا ہے انہیں ہولا ہے انہیں انہاڑی کھا مڑا انہیں کبھی زندگی میں خوران کھول کے نہیں پڑا انہیں حدیث کہاں سے پڑھیں گا جی انہیں جو خوران پہ زبر زیر پیش لگے ہوئے وہ پڑھنا نہیں آیا اس کو حدیث کی کتاب میں بخاری مسلم ترمیزی اٹھا کے دیکھو زبر زیر پیش بھی نہیں ہے انہیں کبھی زندگی میں مدرسے کو نہیں گیا اس کو کیا معلوم شریعت کیا ہے دین کیا ہے اولیاء اللہ کیا ہے یہ جاہل خالی بس ایک ہی سی کا شرک 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 اس کو یہ تک نہیں معلوم کہ شرکی کی تعریف کیا ہے کان کھول کے سن لو مسلمانو کائنات کا کوئی بھی بولا بھی میری اس بات کا خدا کی خصم انکار نہیں کر سکتا درگاہ کو جا کے پیشانی ٹکانا تو دور کی بات ہے اگر کوئی نچے منڈی اوپر پیرا بھی کر دیا شرک نہیں ہوتا کوئی خالی سر کیا دار رہا بازو چادر اٹھا کے حضرت کے بازو لیٹ گیا ابھی تو شرک نہیں ہوتا پوری درگاہ کے گول گول کولاٹیا مارتے پھر ابھی تو شرک نہیں ہوتا کیونکہ شرک کولاٹیا مارنے کا نام نہیں ہے پیشانی ٹکنے کا نام نہیں ہے گھٹنے ٹکنے کا نام شرک نہیں ہے شرک عمل کا نام نہیں ہے شرک اخیدے کا نام ہے شرک بولیے اخیدے کا نام ہے شرک کرنے کے لیے درگاہ تک جانے کی ضرورت نہیں ہے میں اگر یہاں بیٹھے بیٹھے یہ کہہ دوں کہ بابا شرف الدین صاحب یا غریب نواز یا غوث آزم خدا ہے یہ شرک ہے یہ کیا ہے زور سے بولیے میں اگر کسی بندے کو خدا کہوں تو یہ شرک ہے میں اگر کہوں کوئی ولی اللہ یا نبی اللہ خدا کے جیسے ہے یہ شرک ہے میں کہوں خدا کہ محبوب بندے خدا کے برابر ہیں غوث آزم خدا کے برابر ہیں یا رسول اللہ خدا کے برابر ہیں تو یہ شرک ہے مگر خدا کی قسم تم اور میں تو اچھے لوگ ہیں اگر کسی شرابی کو بھی شراب پلا کر کسی درگاہ کے سامنے کھڑا کر کے پوچھو تو وہ بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ مزار میں لیٹنے والا خدا ہے یا خدا کے برابر ہے یا خدا کے جیسا ہے وہ بھی یہی کہے گا یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالات فیضانِ غوفِ عظم علماءِ اہلِ سنت علماءِ جامعِ نظامیاں بندے کو بندہ سمجھ کے خدم بوسی کرنا سجدہ نہیں ہوتا بات سمجھو آپ میری بندے کو بندہ سمجھ کے خدم بوسی کرنا سجدہ نہیں ہوتا نہیں ہوتا خدا کی خصف ایک مرتبہ میں بیان کرنے کے لیے کرنل جا رہا تھا تو یہ شاد نگر پہ میری گاڑی خراب ہو گئی کار چلتے چلتے بیچاری رکری 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 عجیب و غریب حرکتہ کر لی تو ہم لوگاں کار میں سے اتر گئے تو اتر کے پوچھے بھائیاں کئی میکانی خریب میں والے مولانا ایک دو کلومیٹر پہ بڑی مشکل سے دو کلومیٹر اس کو عجیب و غریب انداز میں میکانک تک لکھ گئے شروع ہو گا گیا تو بڑی مشکل سے اس کو دو کلومیٹر لکھ گئے تو وہاں ایک میکانک صاحب تھے اپنے مسلمان بھائی ان کو بلے یار یار یہ اسٹارٹ نہیں ہو رہی یا حالات اس کی خراب ہے ذرا دیکھو یار تو انہوں بیچارے جو ہے بڑی مشکل سے اس کو اسٹارٹ کر کے ٹرال مارنے کی کوشش کرے مگر ان کو سمجھ میں آگا کہ اس کے اندر کیا پرابلم ہے انہوں سٹ پہ سے باہر اترے اتر کے جو ہے چپل چھوڑے دو گھٹنے چپل کے اوپر رکھے دو ہاتھاں زمین کو لگائے نچے مونڈی دال کے کار کے نچے جھان کریں تو ہمارا بچہ میرے کو بولا شیرک میں پوچھا آپ کئے کا شیرک رہے بھائی یہاں درگاہ ہے نا کچھ ہے یہاں کئے کا شیرک نہیں ہاں سجدے میں وہ بھی روڈ پہ ارے میں بولا انہوں سجدہ نہیں کر رہے کار کے نچے دیکھ رہے تو میں پوچھا کیا دیکھ رہے میکانک صاحب بولے مولانا وہ اس کی ہاؤزنگ ہوتی ہے ہاؤزنگ وہ چیک کر رہا ہوں بولے اگر ایسا بولے تو ہر جھکنے والا شیرک ہو جائیں گا روزانہ ہمارے گھر میں لیڈیز وہ سوفے کے نچے کا کچھرا نکالنے پورا سجدے کی حالت میں جاتے جھاڑوں مارتے مارتے سوفے کے نچے سے لینا ہے نا کچھرا بھٹنے بھی ٹیکتے ہیں جھکنے سے شیرک یہ ایک علم والا خدا کی خسم یہ بات نہیں بول سکتا یہ جاہلوں کی بولی ہے یہ جھکے تو شیرک ہو گیا چومے تو شیرک ہو گیا دیکھے تو شیرک ہو گیا بیٹے تو شیرک ہو گیا پھول ڈالے تو شیرک چادر چڑھائے تو شیرک پاگل ہو گئے شیرک نہیں ہوتا میرے بھائی خدا کی خسم نہیں ہوتا کائنات میں شیرک صرف تین اچھ ہے کسی بھی بندے کو چاہے پیر ہو چاہے غوث پاک ہو چاہے کوئی بھی نبی ہو چاہے ماں باپ ہو چاہے استاز ہو چاہے بڑا بھائی ہو چاہے سیٹ ہو کسی بھی بندے کو خدا کے برابر سمجھنا شیرک ہے خدا کے جیسا سمجھنا شیرک ہے یا خدا سمجھنا شیرک ہے ولی اللہ سمجھنا یا شیرک کو کٹنا ہے ہم اللہ نہیں بور رہے ہیں ولی اللہ اللہ کا ولی محبوبِ خدا محبوبِ الٰہی محبوبِ سبحانی یہ سب سبحان کے محبوب ہے الٰہی کے محبوب ہے اللہ کے محبوب ہے میرے پیارے بھائی جہالت ہے اللہ کے واسطے ان جہالتوں سے باہر آنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں کچھ سمجھداروں کے دور میں رکھا کاروبار بولے تو پوری سمجھ آ جاری شادی بولتے کی چالیس گھروں میں جا کے ڈھونڈھونڈ کے چنچن کے ایک بچی کو سیلک کر رہی اپنے مطلب کے بات آئے تو پورا زبردست دماغ کا استعمال کر رہی والی کی بات ہے شرک ہے شرک ہے ارے دماغ استعمال تو کر بڑے بھائی ایک صاحب بولے مولانا تعویز پہنتے ہیں آپ لوگا مولانا الحمدللہ شرک ہے ارے مولانا تعویز پہنتے کی میں خدا بن جاتا ہوں کیا اقدم ہے تعویز میں بندے کو خدا بنا دیتی جہالت ہے میرے بھائی یہ صاحب جہالت ہے تو میں بولا میاں انہیں سجدہ نہیں کر رہا رہے دیوانے تو اس کو سجدہ سمجھ رہا سجدہ نہیں ہے وہ اللہ کے محبوب کے خدموں کو چوم رہا اور خدموں کو چومنا شریعت میں جائز ہے جائز ہے میرے بھائی خدا کی خسم صحابہ احادیث سے ثابت ہے صحابہ رسول اللہ کے خدموں کو مو کے بل چومتے تھے سبحان اللہ رسول اللہ کے خدموں کو مو کے بل چومتے تھے ہاتھ لگا کے نہیں چومتے تھے مو کے بل چومتے تھے صحابہ خدا کی خسم احادیث سے ثابت ہے میرے پیارے بھائیو اللہ تعالی ہدایت کے دروازے کھول دے گمراہی سے بچانے آج یہ جو ہمارے اوپر عذابات مسلط ہو رہے نہیں یہ انہی بیعدبیوں کی وجہ سے مسلط ہو رہے ہیں ہم نہ خالی سمجھ رہے ہیں ارے انہیں دم کر دے رہا انہیں دم کر دے رہا انہیں پورا انڈیا کو پریشان کر رہا کر رکھا انہیں اتر پردیش کو پریشان سب بھانٹے بات آئیں کوئی پریشان نہیں کرتا اللہ تعالی یہ بیعدبیوں یہ گستاخیوں کی وجہ سے خوم کے اوپر ظالموں کو مسلط کر دیتا مسلط کر دیتا مسلط اس لیے مسلط ہو گئے بیٹھے ہوئے پورے ہندوستان مل کے انہوں کو ہٹانا چاہ رہا پٹے ہٹنا تو دور کی بات ہے ایک ہی سرکنے کو تیار نہیں ہے انہوں وجہ صرف اور صرف یہ اللہ کا عذاب ہے بیعدبیوں کی وجہ